میری شادیاں جو بھی ہیں کوئی بھی دو تین سال سے زیادہ نہیں چلیں پہلے آپ ان کی سوڈنٹ ہی اور اب آپ ان کی وائف ہیں تو کون سا والا فیز بہتر تھا سوڈنٹ والا یا وائف والا میں ایک کوار ہوں مجھے بتائیں کہ شادی کس طرح کی جا سکتی ہے پروپوز کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کس طرح پروپوز کیا جاتا ہے یہ پھول پکڑے ہیں میری تھرڈ بھی ڈیوورٹس انفورشنلی ہو گئی ہے اور میں انٹرسٹڈ ہوں فور شادی کرنے کے لیے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ سے شادی کروں پرسنل نویت کا سوال انٹہائی پرسنل نویت کا سوال کرنے جا رہا ہوں رابیہ میڈم سے کرلوں اسلام علیکم آپ لوگوں نے محبت کی کہانیاں داستانیں تو کافی سنی ہوں گی لیکن اس دور میں کافی عرصے بعد رابیہ آمیر کے نام سے ایک جوڑے کی جو داستان ہے محبت بری داستان وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے یہ وہی کپل ہے جو کچھ عرصے قبل ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور مفتی تکی لہوری کے نام سے یہ ویڈیو کافی مقبول ہوئی تھی تو آج یہ دونوں کپل لہور پہنچ چکے ہیں تو ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان آ کر کیسا لگ رہا ہے اور کیا ان کے فیوچر پلانز ہیں اچھا عامر بھائی لہور آپ پہنچ چکے ہیں تو لہور آنے کی کوئی خاص وجہ وہ ویڈیو بننے کے بعد زیادہ ہوگی ہوگی کہ مجھے پاکستان پہنچنا ہے لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو آپ پاکستان آ کر کیسا لگ رہا آپ کو بلکل بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے حلی اللہ میں ہر سمر کوشش ہوتی کہ پاکستان میں گزاریں تاکہ بچے کچھ یہاں کلچر سیکھ سکیں اور ہم بھی پاکستان کو مس کرتے ہیں بہت زیادہ تو ہر سمر میں آتے ہیں اور اس سمر میں ایکسائیٹمنٹ کو زیادہ تھی کیونکہ ہمیں کچھ کافی فیم اور محبت ملی ہے لاہور پاکستان سے بھی تو احمد اللہ وہ انجوائنگ دیار پارٹ ایس بہو اچھا آپ کی وجہ شہرت ایک تو خوبصورت چلنا اور دوسرا یہ کہ شادیوں کا جو چرچہ رہا اس کی وجہ سے کافی زیادہ اچھا اس بات بھی آپ کی علیہ مسکراتی ہیں یہ کیا وجہ ہے بس وہ ایک قسم کا فن فیکٹر بن گیا جو کہ ایک پینفل ایکسپیرینسز میں رہے ہیں تین شادیاں ہونا اور تین فیلئر ہونا اچھا آپ کی جو پریویس تین شادیاں رہی ہیں اس میں سے لکی ایس ون میڈم رہی ہیں الحمدلللہ that's why she's with me for last 10 years باقی میری شادیاں جو بھی ہیں کوئی بھی دو تین سال سے زیادہ نہیں چلی تو وہ we didn't work out لیکن الحمدللہ this marriage has been lasted for more than 10 years now and we are very happy الحمدلللہ اچھا یہ تو ماشاءاللہ کافی ہیپی ہیں اور یقینا آپ ہی کی وجہ سے ہیپی ہوں گے یہ بتائیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے سٹائل کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جس طرح آپ لوگ وک کر رہے تھے تو لاہور آنے کے بعد فیم میں مزید اضافہ ہوا آپ کے جی برکل ایسی ہے یہ بڑا مختصر جواب تھا اور یہ بتائیں کہ آمیر بھائی نے آمیر بھائی نے جو پریویس جو شادی ہیں ان کی رہی ہیں اس کے باوجود آپ کا ان کے ساتھ بڑا اچھا لائف گزر رہی ہے تو انیشلی آپ کو نہیں لگا کہ مجھے ادھر شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ایک ہارڈ کسٹن ہے لیکن آپ تو بتائیے گا میں نہیں مجھے ایسے نہیں لگا کیونکہ میں نے کہا یہ تو قسمت کی بات ہے اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو اچھا ہو جاتا اگر بری ہو تو برا ہو جاتا تو میں نے کہا چلو قسمت کو عزماتے ہیں اچھا پہلے آپ ان کی سٹوڈنٹ تھیں اور اب آپ ان کی وائف ہیں تو کونسا والا فیس بہتر تھا سٹوڈنٹ والا یا وائف والا آئی گیس دونوں ہی ہیں دونوں اور سٹوڈنٹ کتنے عرصے رہی ہیں ایک دو ماہ ایک دو ماہ اس کے بعد دس سال ہو گئے شادی کو اچھا آمیر بھائی میں کوار رہا ہوں مجھے بتائیں کہ شادی کس طرح کی جا سکتی ہے جی بلکل یہ بہت زیادہ لوگوں کا سوال ہے آپ کا نہیں ہے ہر کوارے بندے کا ہر کوارے بندے کا سوال یہ ہے کہ شادی جو ہے کیسے خوشحال طریقے سے نہیں جا سکتی ہے اور ہر شادی شدہ والے کا سوال ہے کہ دس سال بعد بھی آپ کی وائف اتنی چارمنگ اور آپ کی لائف چارمنگ اور ہیپی کیوں ہیں تو اس کا جواب میں اپنی اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو میں دے چکا ہوں سمپل سا جواب ہے کہ آپ کو یہ چاہیے شادی نہیں ہوئی آپ کو فرسٹ آفل یہ چاہیے کہ اپنی کچھ سٹیبیلٹی کے بعد شادی کریں آپ اپنا بوجھ اپنے سسرال پہ مٹ ڈالیں اپنے سسر ساس پہ مٹ ڈالیں کہ وہ آپ کو لوڈڈ کریں گے چیزوں کے ساتھ آپ کو بیڈ سے لے کے کپڑے تک تو آپ شادی کریں گے ان چیزوں سے آپ چار دن تو چل پائیں گے اور پانچ میں دن آپ اپنی وائف کو ہی افورڈ نہیں کر پائیں گے جب آپ اپنی وائف کو ہی افورڈ نہیں کر پائیں گے تو آپ کی وائف خوش نی ہوگی تو اوویسلی آپ کی وائف خوش نہیں ہوگی تو بہت زروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جوپ کا مسئلہ ہے فنانشل کرسیز ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن with this new market new IT market social market جو لوگ تیز ہیں وہ یوٹیوب چینل سے they're making دوسرے ملتی بل ایوز ملتی بل ایوز ملٹی بل ایوز انتے ہیں جو ایوز ملتی بل ایوز ملتی ملتی مصالا ہے وہ مسلا ہے آئے دانت بائی دار کیونکہ آشکر دور میں ایسا نہیں یہ دنیا پوری کنیکٹ ہو چکی ہے اب آپ سے کیونکہ ایک سلیبریٹی ہے پرسنلویت کا سوال انتہائی پرسنلویت کا سوال کرنے جا رہا ہوں رابیہ میڈم سکرلوں جی 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 میڈم رابیہ کسنا پروپوز کیا تھا عامر بھائی نے آپ کو انہوں نے کچھ سپیشل نہیں تھا بس انہوں نے کہا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو میں نے کو اگر کرنی ہے تو میرے گھر والوں سے پہلے بات کریں تو آمیر بھائی ذرا وہ فیز اور ریپیٹ کیجئے گا یہ آپ میں نہیں دیکھ رہا آپ کو آپ نے پروپوز کیا رابیہ میڈم کو کسنا کیا تھا سامنے ان کی طرف دیکھ کے کریں پروپوز یہ کفیہ تک ٹھیک ہے رہی ہیں آبیسلی مجھے پسند تھی ہیں اور ان کو آبیسلی اس کا انداز مجھے پسند تھی جو کہ ان کو ڈوس کرتی رہی تھی کہ یہ جو آمیر سا سا رہے ہیں آپ بہت اینٹرس لے رہے ہیں ان کو انیشلی نہیں پڑا چلا چیز کا تو پھر ان کی فرنڈ کو میں نے پہلا بتایا کہ میں ان میں انٹرسٹر ہوں تو کیسے میں اپروش کروں اور کیسے بات کروں یہ سمجھے ایک پھول ہے یہ آپ نے میڈم زابیہ کو دینے اور پروپوز کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کسنا پروپوز کیا جاتا ہے یہ پروپوز میرا کوئی سٹالش نہیں تھا مجھے اس طرح بلکل بھی پروپوز نہیں کیا میں نے تو پروپوز میں اپروش یوز کی تھی ان کے فرنڈ کا سارا لیا تھا تو ان سے میں نے پہلے پوچھا تھا کہ میں بولوں گا اگر تو آپ بتائیں کیا ریاکشن ہوگا تو انہوں نے بولا کہ نہیں تھپڑ نہیں آئے گا شاید وہ بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں تو دیکھ گی میں بھی کروش تو اس کے بعد میں نے ان سے بات کی کہ میں نے ایسا ہے کہ میری تھرڈ بھی ڈیووٹس انفورشنلڈی ہو گئی ہے تو اور میں انٹرسٹڈ ہوا فور شاہدی کرنے کے لیے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ شاہدی کروں تو اسی طرح کے لفظ دے اور انہوں نے اس پر بھی انہوں نے سمائل ہی واپس کی تھی تو پھر میں نے سمائل کا مطلب بتائیں مجھے کہ is there a yes or no تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے پیرنٹ سے بات کریں تو دین میک سمتھنگ سال رہی ہے تو کیونکہ آپ کو جب آپ کی ویڈیو لوگوں نے دیکھی آپ کی سٹائل کو آپ کی لباس کو آپ کی جولری کو لوگوں نے بڑا پسند کیا تو کوئی پلان ہے کہ پاکستان میں بھی کو برینڈ لانچ کریں لوگوں کو بتائیں کہ فیشن کسنا کیا جا سکتا ہے جی انشاءاللہ پلان ہے تو لوگ انشاءاللہ جلد ہی ہمیں ایسا ڈیزائنر دیکھیں گے انشاءاللہ میں اپنا برینڈ لانچ کروں گی اچھا برینڈ کریں آمیر بھائی کسنا کا برینڈ ہو گئی ہے کوئی میل فیمیل یا دونوں ہی ہوں گے جی میں رابعہ کو بہت زیادہ شاک ہے ڈیزائننگ کا اور ان کی ڈیزائننگ کو لوگ بہت اپریشڈ کرتے ہیں ابھی بھی لوگ ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر کافی لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ڈریس کان سے لیے ہے کون ڈیزائنر ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ میں ہوت ڈیزائن کرتی ہوں اور ان کا ارادہ پہلے سے ہی ہے کہ یہ اکثر مری ہوئی حوائش کا ادار کر چکی ہے کہ مجھے آپ ہلپ کریں تاکہ میں اپنا ڈیزائن کچھ لانچ کروں تو وہ ہے گول ان قریب جلدی ہی ہم کریں گے اور ابھیس لی آمیر کے نام سے کریں گے تو رابعہ آمیر کے نام سے کریں گے اس میں ان کی ڈیزائننگ آئے گی لیڈیز کی اور جنٹس کو بھی ہم لے کے آئیں گے اچھے سوارک میز سوٹ اس طرح کے ٹو سارٹ ویڈ آپ نے مجھے منہ کیا تھا لیکن اگر کوئی آپ گانا سنا دیں یا آپ گانا سنا دیں کوئی ایک گانا سنا دیں نہیں نہیں گانا ہم گانے سے بہت اوڈ کرتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی دس پندہ سال میں گانا کوئی سنا ہو یا انجوئے کیا ہو ہاں وہ گاڑی میں بھی گانا نہیں سنتے ٹک ٹک پہ جو گانے چلے ہیں وہ آئی گیس بیک گراؤنڈ میوزک انہوں نے سلیکٹ کر کے ڈال دی ہیں تو اس لیے گانے شاہنے سے کہ آپ پلیز ریکویس نہ کریں ان سے بھی نہ کریں کیونکہ ان کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے آپ پشک پوچھ لیں آپ کو گانا گائیں گے ان کے لیے نہیں سوری نکا سکتے چلے یہ انہوں نے مجھے بنا کیا تھا کہ گانے کی ریکویسٹ نہ کی جائے لیکن ایک بڑا ہیپی کپل ہے اور ہم جیسے نوجوانوں کے لیے بھی ایک انسپریشنل سٹوری ہے اور آج کی ویڈیو سے ویڈیو سے فلال اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ پریویس ویڈیو کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے یہ کہ آپ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جائیں اور ان کو فالو کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ